شیخ الحدیث مولانا ارشاد احمد انتقال کر گئے تصنیف و تعلیف سمیت کئی دینی کاموں کے روح روان تھے مولانا ارشاد احمد رحمہ اللہ کی پیدائش سن انیس سو پچپن میں ہوئی آپ نے درس نظامی کے ابتدائی چار درجات جامعہ مظاہر العلوم کوٹ عدو میں پڑے جبکہ دیگر درجات جامعہ دار علوم کبیر والا میں پڑھ کر انیس سو ستتر میں درس نظامی کی تکمیل کی فراغت کے بعد تین چار سال جامعہ عثمانیہ شورکوٹ میں تدریس کی اور انیس سو اکیاسی میں اپنے مادر علمی دار العلوم کبیر والا میں تدریس کے آغاز کے ساتھ ادارے کی دیگر شعبوں میں بھی خدمات انجام دی تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد تقریباً چھالیس برس تک تا دم آخر مسلسل تدریس کی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے اور ہزاروں علماء و طلبہ کو دینی علوم و فنون سے سہراب کرتے رہے مولانا ارشاد رحمہ اللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے اہم رکن بھی تھے مختلف علمی و درسی موضوعات پر آپ کی تصنیف کردہ کتب سے لاکھوں افراد استفادہ کر رہے ہیں اس لاہو سلسل تصوف سے بھی آپ کا گہرہ تعلق تھا آپ کو معروف روحانی شخصیات مولانا ڈاکٹر حفیظ اللہ اور مولانا صوفی محمد سرور نے خلافت سے نوازا تھا عرصہ دراز سے دارلوم کبیر والا سمیت ملک بھر میں آپ کی روحانی اور اصلاحی مجالس منقد ہوتی تھی ہزاروں لوگوں کی شرعی رہنمائی کے ساتھ اصلاح احوال کا فریضہ بھی آپ برسوں سے انجام دے رہے تھے ناظرین دارلوم کبیر والا کا شمار پاکستان کی قدیم اور عظیم دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے آج کا اس کا بنیادی جدید سٹرکچر اور نئی تعمیرات مولانا ارشاد کی شب و روز کی محنت اور فکر کا نتیجہ ہے جس کے بانی عظیم علمی شخصیت مولانا عبدالخالق مرہوم تھے دوہزار پانچ میں دارلوم کبیر والا کے اس وقت کے محتمم مولانا مفتی محمد انور مرہوم کے انتقال کے بعد آپ احتمام اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے آپ انتہائی نفیس ملنسار اور مشفق شخصیت تھے تقریباً آٹھ برس قبل آپ کا بائی پاس کا آپریشن بھی ہوا تھا انتقال سے قبل رات تک آپ نے تدریش سمیت دیگر تمام امور انجام دیئے تحجد کے وقت حرکت قلب بند ہو جانے سے آپ انتقال کر گئے آپ کے لوہہقین میں بیوہ دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں آپ کی رہلت سے ملک بھر کے علمی حلقوں میں رنج و غم کی فضا چھا گئی ہے ملک بھر سے کبار علماء کرام نے مولانا ارشاد رحمہ اللہ کی اچانک رہلت پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ہمہ جہد دینی و علمی خدمات کو سراہا اور ان کے انتقال کو بڑا علمی نقصان قرار دیتے ہوئے اہل مدارس سے خصوصی دعاوں کی اپیل بھی کی ہے آپ کی نماز جنازہ آج اکتیس جولائی بروز پیر بعد نماز مغرب داراللوم کبیر والا میں ادا کی جائے گی اور تدفین داراللوم کبیر والا کے قبرستان میں ہی عمل میں لائی جائے گی ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پھر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے آمین یا رب العالمین